ابھی صبر کرنے کا وقت ہے آپ بس صبر کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے آسانیہ کر دینی ہے ذرا سی دیر کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی مشکلات اس لئے تو نہیں آتی کہ سب کچھ ناممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالی لاحاصل کو بھی حاصل بنا سکتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی تو آپ کی ہر بات کو سن رہے ہیں آپ کی ارتجاؤں کو بھی سن رہے ہیں اور یقیناً آپ کے لئے انقریب اللہ سبحانہ وتعالی نے موت ذات کر دینے ہیں اور آپ کے لئے آسانیہ ہو جانی ہیں پھر آپ نے کیوں سوچ لیا کہ آپ کی دعایں جب ابھی تک قبول نہیں ہوئیں کیا آپ کی دعاوں نے آگے بھی قبول نہیں ہونا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی دعاوں پر کوئی نہ فرمایا جائے کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سن نہیں رہے کیا اللہ سبحانہ وتعالی جانتے نہیں ہیں کہ آپ پریشان ہیں آپ تکلیف میں ہیں آپ بچین ہیں اللہ پاک یقیناً آپ کے لئے آسانیہ کریں گے سب کا مستقبل اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے نا تو پھر کیسی پریشانی ہے جب ایک پرندہ ہوا میں اللہ پاک پر توقع کر سکتا ہے کسی تہنی پر اپنی ساری رات گسر کر سکتا ہے تو پھر آپ کا یقین کہاں گیا آپ کو بھی یقین کرنا چاہیے نا صرف آپ کا کام ہے دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر حال میں مانگنا دنیا آپ کو جو مرضی کہے اللہ پاکی تو ہیں جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں جو آج نہیں ملا وہ آپ کو مل کر رہنا ہے سبر کے پیچھے ایک خوبصورت کہانی ہوتی ہے اور یہ خوبصورت کہانی توقع کی ہوتی ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بند دروازے کھلتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو سمندر میں رستے بن گئے ہر مشکل ہر مسئیبت ہر پریشانی کا حل اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے تو اپنے تعلق کو آپ مضبوط بنا لیجئے مشکل کے ساتھ ہی آسانیوں کا وعدہ آ جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ آپ کے لئے آسانیہ ہوں گی آپ کے لئے وہ سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ پاک ہے نا وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے بس اللہ پاک سے بات کیجئے دعا کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے موجزات کرتے ہیں اللہ پاک نہ چاہیں تو مقدر میں لکھی ہوئی چیز بھی نہیں بدل سکتی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں گر سکتا تو آپ کا کام ہے دعا کرنا زندگی میں موجزات ہو جاتے ہیں بہت کچھ مل جاتا ہے بس دعا کیجئے اللہ پاک سے اور اللہ پاک آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے بس آپ نے یقین رکھنا ہے اور اتنا یقین کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے آسانیوں کے دروازے کھول دیں اور آپ کے لئے موجزات ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے ہر وہ بند دروازہ کھول دینا ہے جس پر آپ نے دستک دی تھی آپ کے ہاتھوں کے نشانات موجود تھے اور پھر دیکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے آپ کو بہت جو خوش خبریوں سے نوازتے ہیں اور آپ کی ادھوری کہانی کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین اسلام علیکم ویلکم ٹی ایڈر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ میری پیاریوں میریکل آف استقفر اللہ بھی ہے میریکل آف درود ابراہیم بھی ہے میریکل آف آیت کریمہ بھی ہے اور بہت کچھ میری پیاریوں میری پیاری نے پڑھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اپنے ورڈز میں شیئر کروں گی کیونکہ میری پیاریوں ان کے میریکل سٹوری جو ہے مجھے پتہ ہی ہے تو الحمدللہ جب ان کی دعا قبول ہوئی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے ابھی ان کے کچھ ہی دنوں بعد نکاح بھی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے رمضان کے بیچ میں میریکل سٹوری سینڈ کر دی تھی لیکن میری پیاری وہی بات ہے کافی سارے سٹوریز ہوتی ہیں تو ان کا جو ہے اب نمبر آیا سٹوری کا تو میں نے کہا چلو جی آج ان کے میریکل سٹوری کو ہم شیئر کرتے ہیں اور میری پیاری جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سر ہم سب سے راضی ہو جائے آمین سمہ آمین اور میری پیاریو ان کی جو میریکل سٹوری ہے وہ میں اب یہاں سے آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی ان کی طرح سے سب سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہتی ہیں میری پیاریو ان کی سٹوری کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انہیں بہت زیادہ شوق تھا کہ باہر جا کر اپنی سٹوریز کو حاصل کریں لیکن ان کی فیملی میں میری پیاریو کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو آٹ آف کنٹری گئی ہو ہاں ان کے فیملی میں جو ان کی خالہ کے بیٹے ہیں وہ آٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے جاپ وغیرہ کرتے تھے وہی سے انہوں نے سٹوریز وغیرہ حاصل کی تھی میری پیاریو انہوں نے اس خواہش کا اظہار جو ہے اپنے فیملی والوں کے سامنے کیا اور فیملی والوں میں سے بڑے بھائی اور ابو جائے انہوں نے کہا بیٹا خیریت ہے کیوں جا رہا ہے آپ نے باہر اور انہوں نے جائے میری پیاریو تھوڑا جھگڑا وغیرہ جو بھی ہوا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم باہر جاؤ خاندان میں کوئی لڑکی کبھی باہر نہیں گی سوچا بھی نہیں تم نے سوچ بھی کیسے لیا انہوں نے کہا کہ آپ بھی اس ٹیم میرے ساتھ جائے بس بہت غلط ہوا اور مجھے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن پینی لینا بے شک یہاں پر بھی رہنا تو نہیں پڑنا تم نے آگے آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے خود دیئے گھڑا کھوڑ رہی ہے اور اس میں بس کہلو کہ میں کہہ رہی تھی کہ بس پھینگ دو مجھے اور کہتے ہیں کہ بس مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں نے کیا کہ اپنے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے نے دیکھتا تھا کہ جب کچھ نہیں ہوگا ایک دوست ہے اللہ پاک جو سب کر سکتے ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں کیا بول رہی ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے دل کی بات کی ہے اور میں نے اس سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے جب مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے تھے ہوئی نہیں سکتا ابو امی تمہارے مان جائیں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میں اللہ تعالی سے کہتی تھی اللہ تعالی آپ نے کرنا ہے اور آپ ان لوگوں کو دکھائیں گے کہ میرے لئے جس طرح موجزہ ہوگا آپ کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے یونیورسٹی میں ایڈمیشن جانے کا ٹائم آ گیا ابو اور بڑے بھائی جو ممان ہی نہیں رہتے آپ کہتی ہیں کہ خیر آپ ہی میں نے بس اسی طرح دعائیں کرنے شروع کی اور تحجد کے وقت میں رو روکے اللہ تعالی سے کہا کہ اللہ تعالی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میرا فیوچر کیا ہوگا ان لوگوں نے میرے کے شادی کروا دینی ہے اللہ تعالی میں کیا کروں مجھے تب یہاں پر ایڈمیشن بھی نہیں لینے دے رہے ہیں آپ کہتی ہیں کہ کرت آپ ہی اس ٹائم پر جو ہے اللہ تعالی نے بس کہہ لیں کہ میری ایک دوست اس کا وسیلہ بنایا اور اس نے جو ہے ان کو درودِ ابراہیم پڑھنے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تمہارے دل کی جو بھی دعا ہے نا تم درودِ ابراہیم پڑھنا شروع کرو درودِ ابراہیم سے بہت ساری دعایں قبول ہو جاتی ہیں آپ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے جو اس کے باغ سے درودِ ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا آپ کہتی ہیں کہ کرت آپ ہی باہر جانے کا تو بھی خیر کوئی آپشن نہیں تھا یہی پر ہی درودِ ابراہیم پڑھنا شروع گیا تو ان کے ابو نے خود آ کر انہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پر جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں لے کر جاؤں گا اور تمہیں خود ایڈمیشن دلواؤں گا لیکن باہر جانے کا مت سوچنا باہر جانے کا خواب تو پھر خواب ہی رہ گیا اور یہ کہتی ہیں کہ آپ بھی بس یہی پر میں نے بہت اچھی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور آگے میں اپنی سٹیڈیز کو کمپلیٹ کر رہی تھی آپ کہتی ہیں کہ میری جو دوستیں تھی ان میں سے کچھ دوستیں باہر سے لی گئیں اور اس طرح سے مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ وہاں سیٹل ہو گئی ہے وہ یہاں پر ہے وہ یہاں پر ہے تو کہتی ہیں میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی اور کہتی ہیں کہ میں دل میں نے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ باہر تو میں نے جاننا ہی ہے مجھے تو آپ نے بلانا ہی ہے چاہے اللہ تعالیٰ میری شادی وہاں کروا دیں آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ نے زبان سے کچھ ورڈ جیسے بولے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ سراؤنڈنگ میں آپ کی وائبز جیسی ہوتی ہیں کہ وہ جا کر فوراں جو ہے نا قبول ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی کچھ ہی ہوا اور میری پیاریو دیرود ابراہیم پڑھنے سے تو یہ موضع ہو گئے کہ الحمدللہ آگے کا فیوچر سیکیور ہو گئے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا اور یونیورسٹی میں الحمدللہ اپنی منپسند ڈگری جو ہے کمپلیٹ کر رہی تھی لیکن دل میں ایک تھا خیال کے پتہ نہیں اور کاش میں پائچ چلی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں اور پھر میری پیاریو ان دنوں یہ ہوتا ہے کہ 2021 میں جب میں نے میرے کا سٹوری کو شیئر کیا تو انہوں نے مجھ سے کانٹیک کیا 2021 کے نیویمبر کے لازٹ ڈیس چاہ رہے تھے یا ڈیسیمبر کا سٹارٹنگ تھا تو مجھے اتنا اچھا یاد نہیں آرہا اتنی اچھی بھی میموری نہیں ہے میری میری پیاریو اس ٹائم پر انہوں نے مجھ سے کانٹیک کیا اب جب ان سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں باہر جانا چاہتی تھی لیکن میں نہیں جا سکی اور بس اسی طرح یہی پر ایڈمیشن لے لیا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے فیصلوں میں اللہ پاک کی رضا ہے اب میری پیاریو مینے نے کہا کہ اللہ پاک کی رضا تو آپ کسی بھی لمحے میں حاصل کر سکتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا اسی فیصلے میں ہوگی کہ آپ یہی پر رہ کر اچھی سٹیڈیز حاصل کریں ہو سکتا ہے آپ کو باہر جانا بہتر نہ ہو کیونکہ کچھ چیزیں جب آپ کے حق میں نہیں بہتر ہو رہی ہوتی وہ آپ کو لگ رہے کہ نہیں بہتر نا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے لئے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر تو وہ کہتی ہیں اچھا تو کیلت آپ ہی دعا کیسے کرنی چاہیے میں آبا جی میری پیاریوں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ بچی مجھ سے کیسے سوال کر رہی ہے تو میں نے کہا کہ بیٹا دعا تو انسان نے خود کرنی ہوتی ہے خیر میں نے بڑے پیار سے سمجھایا میں نے کہا کہ دعا ایک کے ساتھ ہے دعا ایک آپ نے پروپر لی ایک پیارا سا بکے بنانا ہوتا ہے جس میں آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اللہ پاکی تعریف کو بیان کرنا اللہ پاکی ناموں کا ذکر کرنا اور پھر ایک خوبصورت طریقے سے پیارے طریقے سے آپ نے اپنی خواہش کے ظاہر اللہ پاکی سامنے کرنا ہے پھر دیکھو کہ اللہ تعالی کیسے آپ کے لئے ثانیہ کرتے ہیں یہ مجھے کہتی ہیں کہ رہی اچھا دعا کا یہ طریقہ ہوتا ہے تو میں نے کہا جی آپ کس طریقے سے کرتی تھی کہتی کہ رہی میں تو نماز پڑھتی تھی ہاتھ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تعالی یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں اور یوں ہو جائے میں نے کہا وہ تو پیارا طریقہ تمہارا تو آگے سے کہتی ہیں وہ کیسے میں نے کہا تمہاری تو بھی بڑی دوستی اللہ تعالی کے ساتھ تو یہ ہسنے لگ گئی نا تو کہتی ہیں کہ تاپی لیکن لوگ بہت جج کرتے ہیں جب میں کسی کو اس طرح بتاتی ہوں تو لوگ کہ تمہارا تمہیں اللہ تعالی بہت گناہ دیں گے تم اللہ تعالی سے فوراں ایسے باتیں کرنے لگ جاتی ہو اور بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہتی ہم اللہ تعالی سے بات کر رہی ہوں یہ بات مجھے سن کے ایسے لگا یہ میرے بارے میں بات بتا رہی ہے میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم برکل میری طرح یہ بات کہہ رہی ہو تو مجھے بھی ایک ٹائم پر نا سب لوگ اسی طرح کہتی تھے کہ پتہ نہیں اس کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے کیا بولنے لگ جاتی ہے اور اب بھی بھی میری پیاری ہو حسنین اکثر مجھے کہہ رہا تھا ہے ممہ آپ کس سے بات کریں جی تو میں سے جواب دیتی ہوں میں کہتی ہوں میں نے اللہ تعالی سے بات کر رہی تھی اور یقین کرو میری پیاری یہ عادت حسنین میں بھی آئی ہے جب میں اکثروں میں نہ ہوں یا میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ بھی کہہ رہا تھا اللہ تعالی یہ تھا اللہ تعالی یوں تھا اللہ تعالی آپ دے دیں گے اللہ تعالی آپ دیں گے اللہ تعالی آپ کر دیں گے تو وہ اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میری پیاریوں جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت کنیکشن ہوتا ہے برحال میری پیاریوں ان کی سٹوری پر آتے ہیں اور اس کے بعد میری پیاریوں ایسا ہوا کہ ہی کہتی ہیں کہ آپی مجھے تو نا بس بہت سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کر کر مجھے چاہے جو مرضی کہ میری اپنی امی مجھے پاگل کہتی ہے تو میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں سب سے پہلے آپ کو جب پاگل بے وکوف اور پتہ نہیں کیا کہ کہنے لگ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ابھی تو بھی اس ٹیول پر پہنچ گئی ہو کہ اب تم نے نا مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا ہے ابھی ہسنے لگ گئی اب میری پیاریوں ظاہر ہے میں بھی بزی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد اتنا کام وغیرہ پھر میں نے اپنی جوپ اگر اب سٹارٹ ہوگی میری بھی الگ سے جڑنی تھی ریپلائے کبھی دے دینا کبھی نہیں دینا اس طرح سے پھر میں نے بیچ میں اپنی آئی ڈی جو کرت تھری فور تھری والی ہے اس کو میں نے ایکٹیف کیا پھر میں اس پر سب سے آپ لوگ سے بات چیت کرتی تھی تو ان کے میسیجز جو ہیں وہ کہیں نیچے جاتے 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 بہت نیچے چلے گئے اور ان سے میرا رابطہ ختم ہو گیا اب رابطہ ختم ہونے کے دوران جو ہوا میری پیار یہ وہ انہوں نے مجھے بتایا جو کہ لانسٹ یر ان سے میری دوبارہ سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کرت آپ بھی میری زندگی میں بہت کچھ چینج ہو چکا ہے میں اللہ پاکہ شکر اپنی زندگی میں جاب بھی کر رہی ہوں اپنی سٹیڈیز بھی کمپلیٹ کر رہی ہوں ڈگری بھی میری بس اب کمپلیٹ ہونے والی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو سب میری حق میں بہتر ہوگا لیکن کرت آپی میرے گھر والے جو آپ چاہ رہے ہیں میں شادی کر لوں تو میں نے کہا بھئی کر لو شادی اس میں کیا مسئلہ ہے تو کہتی ہیں کرت آپی مسئلہ ہے نہ تھوڑا مسئلہ خراب ہو گیا میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے تو کہتی ہیں کرت آپی جو میری خالہ کے بیٹی ہیں وہ اس طرح باہر ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر جاپ بھی کرتے ہیں اپنی سٹیڈیز بھی انہوں نے وہی سے آثر کی ہیں اور انہوں نے کہیں مجھے جو ہے نا سوشل پلیٹ فارم کے تھوڑھ ان سے میری بار تو یہ جساں اور کہتی ہیں آپی وہ مجھ سے ایج میں جو ہیں دس سال بڑے ہیں اور انہوں نے مجھے پروپوسٹ کیا اور وہ جو ہیں مجھے اس طرح سے شادی کے لئے اپروچ کرنا چاہ رہے لیکن وہ مجھ سے بڑے بہت زیادہ ہیں تو گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے لیکن کی رتاوی مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو باہر جانے کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا ہے میں نے کہا اچھا بھئی اب یہ تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی ہے تو گھر والوں کو بہتر پتا ہے کہ بڑی ایج ہے یا کیا مسئلہ ہے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے اور دیکھو کبھی یہ نا کہنا کہ یہی چاہیے بس کہنا اللہ تعالیٰ مجھے بہترین چاہیے میں نے انہیں کہا کہ ڈیلی صدقہ دینا شروع کرو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سے دعا کر حجد اور فجر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے میں نے کہا اس وقت میں سوری یوسیب پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو اس وقت جو مانگا جاتا ہے وہ ضرور ملتا ہے میری بات چیز سٹارٹ ہوئی تو کہتی ہی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں لالش تو نہیں کہہ رہی ہوں تو کہتی ہی کہتی ہی رتا پہ آہستہ آہستہ مطلب میرے دل میں سے جیسے جیسے میں سوری یوسیب پڑھتی جا رہی تھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے باہر نہیں جانا میں نے شادی کر کے باہر نہیں جانا لیکن کہتی ہی رتا پہ وہیں پر میں سوچتی تھی میرا تو باہر جانے کا خواب تھا اور میری تو دعا قبول ہو رہی ہے اگر گھر والے مانگے تو میں تو سیدھا چلی جاؤں گی خوابوں کو مکمل کرنے لیکن کہتی ہی رتا پہ میرے دل میں ایسی کوئی لالچ نہیں تھی اب لالچ جو کہہ لو کہ کہیں نہ کہیں تھی کہ چلو میری دعا قبول ہوگی ہے باہر جانے کا خواب مکمل ہو سکتا ہے تو کہتی ہی وہ ختم ہوتی گئی اب کہتی ہی رتا پہ میں سر پر ڈبٹانی لیا کرتی تھی لیکن اس پوری سٹوری نے ان کو اللہ تعالی کے قریب تو کیا ہی ہوا تھا کہتی ہی رتا پہ میں نے سب سے پہلے اپنے سر کو کور کرنا شروع کیا اور یہاں سے میرے ہجاب کی جرنی سٹارٹ ہو گئی اب آہستہ آہستہ گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا یہ دو دن کا سکاف ہے اس کا یہ دو دن کا ہجاب ہے تیسرے دن اتر جانا ہے اب ظاہر ہے فیملی کا محولی نے اس طرح کا تو یہ بھی نہیں کر پائے گی تو کہتی ہی کہتی ہی رتا پہ مجھے رجیب سی بات لگتی تھی میں کہتی تھی کیا ہوں کہتی ہے یہ کیوں کہتی ہے جب شروع شروع میں میری پیارے جب انسان اس طرح آمدہ بھی جاب یہاں بایا سٹارٹ کرتا ہے نا تو اٹھ گٹ کے لوگ یہی کہتے ہیں یہ تو دو دن کا ہے اس نے ختم کرتے ہیں یہ کاری نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتا لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ چلو دو دن کا کیا تو ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو راضی کیا ہے بس پتہ نہیں لوگ کیوں جج کرنے لگ جاتے ہیں کیوں پوائنٹ کرتے ہیں کہ بس تم غلط ہو تمہارے میں یہ خامی ہے یہ ہے یوں ایسے ایسے باتیں سن سن کے سن سن کے بہت تکلیف میں آتی تھی اور خاص طور پر جب کہتی ہیں کہ آپ ہی میری اپنی امی مجھے غلط کہتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا تمہ جیب سی بن گئی ہو میرے ساتھ ایسے نہیں جانا میں نے تمہیں ساتھ لے کر جانا تو کہتی ہیں مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کہ لوگوں کی ماہیں تو دعائیں کرتی ہیں کہ ہمارے مطلب بچے ہدایت کے رستے پر آئیں جو میں ننیار کی سائیڈ ہے وہ ایکسٹرا موڈ سکوٹ ہے تب بھی تو ان کے بیٹے بھی باہر استہ پڑھنے کے لئے گئے ددیار کی سائیڈ جو تھی وہ تھوڑی سی سٹرک تھی لیکن کہتی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے میں نے اپنے ہجاب کی جرنی کو سٹارٹ کر دیا آپ کہتی ہیں کہ میں سورہ یوسف پڑھتی تھی مجھے اتنا سکون ملنے لگیا کہ جیسے بس پتہ نہیں میرا کیا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن گیا ہے جاب لینا شروع کر دیا آہستہ آہستہ میری پیاری اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سفر شروع کر دیا ہوا تھا اندر ہی اندر وہ سٹوری ان کی چل پڑی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے تمہیں تھوڑا سا اور بہتر کرنے اور اس کے بعد تمہیں وہ مل جائے گا جو تمہیں چاہئے پہلے تم نا ان ساری چیزوں کو مانو جو میرے ایکم آتے ہیں تب بھی میں نے جب شاپنگ کرنے جانا باہر جانا تو میرے دیکھنا پیارے پیارے عبائز مجھے نظر آنے تو کہتی ہے میرے دل کرنا کہ کپڑوں سے زیادہ خوبصورتی تو مجھے ان عبائز میں نظر آ رہی ہے تب بھی میں نے دو تین عبائز پر چیز کیے آپ کہتی ہیں اسی ٹائم پر سڈنج ہے میری ایک کزن ہے ان کی شادی آ گئی تو کہتی ہے میری امی نے کہا کہ تم نے اپنے کپڑوں گرہ بنا لیے تو میں نے ان کو بڑے اچھے سے جا کر اپنے عبائز دکھائے اور میں نے کہا کہ امی میں کپڑے تو نہیں سوچ رہی لیکن یہ میں عبائز سوچ رہی ہوں کہ پہن کے جاؤں آپ کہتی ہیں کہ اپنی میرے موہ کی طرح دیکھ رہی ہے کہ تم پاگل تو تھی لیکن یہ تمہیں کیا ہو گیا تمہیں ہوا کیا آپ کہتی ہیں کہ کلت آپی میری امی نے مجھے اس ٹائم یہ بات بولی کہ تمہیں عشق تو نہیں ہو گیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کیا یہ کر رہی ہو آپ کہتی ہیں کلت آپی میں نہ ہسنے لگ گئی نا تو ان کی امی نے کہا کہ نہیں تم یہ کر کیا رہی ہو یہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سائیڈ پہ چل پڑی ہو تو کہتی ہیں آپ ہی میں نے کہا کہ امی مجھے پتہ ہے کہ میں کس سائیڈ پہ چل پڑی ہوں تو بس آپ تو میرا اتنا ساتھ دیتی ہیں ہمیشہ تو آپ آگے میرا ساتھ دیں آپ میری بیاری ہیں جب انہوں نے یقین کر رہا مجھ سے یہ باتیں شیئر کرنی شروع کی نا تو مجھے ان کی باتیں بہت مزے گی لگیں کیونکہ جو انسان اکثر خود سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ انسان کو بڑی مطلب اس طرح سے لگ رہا ہوتا کہ یار یہ تو کچھ ملتی چلتی بات ہے وہ جو کزن ہیں ان سے بات چیت کرتے تھے تو کہتی ہیں کہ لئے تو آپ ہی میں نے انہیں سٹریٹ اوے کہہ دیا کہ مجھ سے ایسے بات نہ کریں بس مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ نام میرہ میں اور میں آپ سے بات کرتی ہوں تو جب آپ آئیں گے نا تو آپ نے اگر رشتہ لے کر آنا ہوگا تو ڈریکٹ رشتہ لے کر آئے گا اگر آپ میں ہمت ہوگی تو کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا واہ کیا بات کی ہے تو انہوں نے چلو جی ٹھیک ہے جب آؤں گا تو رشتہ لے کر آؤں گا اور ویسے بھی عمر تو میری بڑھ گی ہے بڑھا ہو رہا ہوں میں تو میں جو اب ظاہر شادی تو کرنی ہے تو انشاءاللہ میں جو اگلے مہینے آ رہا ہوں آپ کہتی ہیں آپ بھی مجھے لگا کہ پتہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں اگلے مہینے کس طرح آ جائیں گی ہے وہ کیونکہ بیچ میں آنا جانا آنا جانا لگا رہتا تھا ان کی امی ہے یعنی کہ جو ان کی خالہ ہے وہ رشتہ گھرہ بھی دیکھتی دی تو اسی دن میری پیاریو تو میری پیاریو خیر ان کی جو خالہ ہے نا ان کو کہیں نہ کہیں اس بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو چکا تھا کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں آپ کہتے ہیں گرہ تاپی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آ رہی ہے دعا تو کیتی باہر جانے کے لئے لیکن دلی ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ یہ تو میں کسی اور ہی رستے پر چل پڑی ہوں میں تو بدل کی رہ گئی ہوں آپ کہتے ہیں گرہ تاپی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے جون میں وہ یہاں پر آئے آپ خالہ سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھو تم دس سال بڑے وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نہیں مانیں گے انہوں نے کس طرح کہہ دوں تو انہوں نے کہا کہ امیہ بات کر کے دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوتا خیر خالہ جو ہیں آئی ہیں تو انہوں نے ظاہرہ بات چیت کی کہ ہم نے نہیں کرنا رڑکہ بہت بڑا ہے ایج بہت زیادہ ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں میں بس خاموش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نہیں اور تب یہاں تک لائے اور آپ بھی بہترین کریں گے لیکن کرا تاپی مجھے باہر جانے کا شوق نہیں ہے میں نے اب باہر نہیں جانا اب وہ کہتے ہیں میری پیاریوں جب انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تو میں نے تمہیں بھیج رہے ہی بھیج رہے تم نے دعا کی تھی تھا تو اب میری پیاریوں ایسا ہوا خیر بڑی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی میرے دعائیں کیا آیتیں کریمہ پڑھنا کہ آپ ہی میری دیلی روٹین تھی کہ میں نے لوگوں سے تین ازار مرتبانہ مطلب استقفراللہ پڑھنا ہی پڑھنے اور کہتے ہیں جب تک میں استقفراللہ پڑھتی نہیں تھی اور اس تعداد میں نہیں پڑھتی تھی تو میرے دل کو گھبراہت ہوتی تھی مجھے ایسا رکھتا تھا میری زندگی میں کوئی چیز جو ہے مسنگ ہے اور کہتے ہیں آپ ہی مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ جو میں استقفراللہ پڑھنے لگی ہوں تو میں ہجاب اب آیا اپنے آپ کو کور کرنے لگ گئی یہ چیزیں یہ چینج جانے لگ گیا ان کی لائف میں اور میری پیاری واقعے میں استقفراللہ اور درود ابراہیم بہت چینج لے کر آتے ہیں انسان کی لائف میں ایون دو کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو آپ کی زبان پر صرف استقفراللہ استقفراللہ کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کیا مستقفال بھی پڑھ سکتے ہیں تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے نہ کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ اوہو پتہ نہیں میرے مستقبل میں کیا ہونا ہے میں نے ابھی آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے فیوچر کا کسی کو کیا پتا ابھی کا سوچیں جو ابھی ہے اور شکر کریں اللہ تعالیٰ کا اینیویز میری پیاریوز کے بعد جو ہیں کہتیں کہ آپ ہی میں نے دعا کرنے شروع کی اب کہتیں کہ رہا تھا آپ ہی بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن منتا جا رہا تھا اور بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اور مزید سٹرانگ ہوتی جا رہی تھی گھر والے جو ہیں بلکل نو کر چکے تو اس رشتے کے لئے جو کہ خالہ کے بیٹے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم نے برا نہیں ماننا کیونکہ دیکھو تمہیں بھی پتہ کہ تمہارے بیٹے کی ایج یاد ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے ہماری بیٹی کی ایج بہت کم ہے اب میری پیاریو اللہ تعالیٰ کی طرح سی وہی بات ہے جو بندہ باہر سے پڑھ کر آئے باہر جواب کر رہے اس کا مطلب ایک طرح سے کہلو کہ برارڈا بھی چینج ہے کیا ہوگا آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی اس بندے نے مجھے تحجد میں مانگنا شروع کر دیا اور تحجد کا ان کے پاس اس طرح سے آئے کہ وہ کہتے ہیں سجیشن میں میرے پاس جو ہیں کچھ سٹوریز آ رہی تھی لوگوں کی لوگوں کی لائف چینج ہو رہی تھی کافی کچھ تھا جو ظاہر ہے خالہ کے بیٹے ہیں انہوں نے میری میرے کا سٹوری کو بھی ان سٹوریز میں سے کوئی سنا اور اس کے بعد وہ بھی میرے چینل کو فالو کر رہے تھے اب یہاں پر یہ میرے چینل کو فالو کر رہی ہے اور وہاں پر وہ فالو کر رہے ہیں اور وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں سوری یوسف پڑھیں آپ کومنٹ بھی کرتے تھے روزانہ کومنٹ بھی آتا تھا آپ کہتے ہیں کرتاپی ایک دن میں نے جو ہے نا بس اسی طرح رینڈم لی بیٹھے بیٹھے بہت طرح سے بات یعنی کہ بیچمن کی بات چیز ختم ہوئی لیکن انہیں جو ہے میسج کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کیوں نہیں لیتے ہیں مجھے تو انہوں نے آگے سے کہا تمہیں کیا پتہ میں تو تمہیں تحجد میں مانگ رہا ہوں اور میرے سنے کہ تحجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے تحجد کی نماز کے بارے میں اتنا مطلب پتہ چلا اور آپ کے دل میں خیال کیسے آئے کہ آپ نمازیں تحجد پڑھیں تو انہوں نے میری پیار یہ جیسے انہیں میرے چینل کا لنک بھیج ہے کافی میں حیران کہ یہ تو چینل یہ تو کرتہ اپی کا چینل ہے تو میری اپی کا چینل ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو میری اپی ہے اور ان سے تو میری انسٹا پر بات ہی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک دم سے ہو گیا انہوں نے کہا اچھا میں تو بھی یہاں پر آیا ہوں تو میں نے تحجد سے ریلیٹڈ سرچ کیا تو اس میں کافی لونگی سٹوریز ہی تو یہ بھی سٹوری آئی تو میں اس کے بعد ان کے چینل کو فالو کر رہا ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے ان کی میرے کا سٹوریز کو سن کے تو اللہ طرح سے مانگ رہا ہوں اور میں سوری یوسف بھی پڑھتا ہوں کیا آپ ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنی شہد ادھائیت اپنے ٹائم پر نہیں ملی جتنا مطلب میں باہر رہا ہوں اتنا مطلب ظاہر ہے مہور ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جو مجھے اللہ تعالی نے تمہارے سے مطلب ایک محبت میں لگا دی ہے اور میری نیت صاف ہے تو اللہ تعالی ہماری منزل آسان کر دیں گے اب میری پیاریو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے منزل آسان کی کہ ان کے جو ابو ہیں انہوں نے کہا کہ یار اگر لڑکا بڑھا ہے تو کیا ہو گیا مطلب ان کی امی بھی جو ان کے ابو سے تقریباً سال سال چھوٹی ہیں تو کہتے ہیں کیا ہو گیا مطلب مچور ہے وہ تو کوئی بات نہیں اگر ہماری بیٹی کا نصیب ہے تو اللہ تعالی خیر کریں تو ہم اس چیز کو ہاں کر دیتے ہیں اب میری پیاریو انہیں پتہ بھی نہیں تھا لیکن ان کی فیملی پیچھے سے یہ پلان کر چکی تھی 33 کی چھوٹی عید کے بعد کی بات ہے کہ ان کی میری پیاریو جب خالہ ان کے گھر آئیں عید پر کیلئے آ رہی تھی کہ وہ پروپرلی آ کر دعا خیر کرنا چاہ رہی تھی اور سرپرائز دیں تو انہوں نے بھی انہیں نہیں بتایا اور ان کی فیملی نے بھی ان کو نہیں بتایا وہ لوگ جب آئے ہیں ان کے لئے سرپرائز وغیرہ سب کچھ میری پیاریو ایرینج تھا اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میری زندگی کا خوبصورت ترین وہ دن تھا عید کا سیکنڈ دیتا اور کہتی ہیں آپ ہی یہ میریکل میرے لئے ہوا جو کہ اللہ تعالی نے کیا کہ ایک انسان جس کو میں نے مانگا اللہ تعالی نے مجھے بہترین عطا کیا اور مجھے بدر دیا اور مجھے ہدایت کا رستہ دکھایا آپ کہتی ہیں کہ رتاپی انہوں نے جلدی جلدی واپس بھی جانا تھا تو دعا خیر کے فوراں بعد نکاح ہونا تھا اور نکاح کے بعد بننے تھے جی پیپرز اور انہوں نے جانا تھا باہر آپ کہتی ہیں کہ رتاپی میں حیران ہوں کہ اللہ تعالی کدھر سے میرا خواب مکمل ہونا شروع ہوئے کدھر سے میری وہ اچانک سے مانگی ہوئی دعا تھی اور ایک ورد زبان سے نکلا اور کس طرح ہاں سے کن فرما دیا گیا اور آپ کہتی ہیں کہ رتاپی جیسے جیسے پیپرز بن رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کیا واقعہ میں باہر جاؤں گی اب تو میں جانا بھی نہیں چاہتی ہوں تو بس پھر میری پیاریو اللہ پاک نے جب کہتے ہیں نا کن فرمانے تو ایک لمحہ نہیں لگنا ایک لمحہ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے مطلب انہوں نے ایک طرح سے کہا کہ آپ ہی مجھے لگتا تھا کہ بس نہیں ہوگا جب بھائی نہیں مانے ابو نہیں مانے تو میں نے کہاں باہر جانا ہے اب تو سٹیڈیز بھی کمپلیٹ ہو گئی نہیں ہے یہاں پر ہوں اور کس طرح سے ہوگا لیکن اللہ تعالی میری پیاریو نہیں بھولتے انسان بھول جاتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ شاید نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالی ہے نا اور اللہ تعالی پھر سنبھال لیتے ہیں اللہ تعالی پھر وہاں سے معجزے کرتے ہیں وہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور پھر میری پیاریو اس طرح سے جو ہے ان کی کہانی مکمل ہوتی ہے اور انہوں نے مجھے رمضان المبارک کے بیچ میں بھیج دی ہوئی تھی میں معذرت چاہوں گی تھوڑا لیٹ شیئر کر رہی ہوں کہ ابھی رمضان المبارک میں میں لائف سیشنز میں آ رہی تھی تو اس دوران بھی انہوں نے مجھے کہا آپی میری سٹوری شیئر کر دیں میں آپ کو لکھ کر بھیجوں کیا تو میں نے کہا نہیں مجھے بتا ہے لیکن خیر انہوں نے تھوڑا بہت مجھے لکھ کر بھی بھیجا کچھ وائس نوٹ میں بھی سمجھا دیا اور روزانہ ماشاء اللہ کومنٹ کرتی ہیں ابھی سن بھی رہی ہیں تو اللہ تعالی نے بہت بہت سارے خوشیاں دیں اللہ تعالی سانیہ کہہ رہے ہیں میری پیاریو الحمدللہ الحمدلللہ اس طرح سے میری ایک اور پیاری کی کہانی مکمل ہوتی ہے اور وہ کہانی مکمل ہوئی جو کہ وہ کہتی تھی کہ آپ ہی ایک کہانی تو مکمل ہو جائے کہ ایک انسان مجھے مل جائے لیکن اللہ تعالی نے وہ بھی قبول کر لینے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا تو اس طرح سے میری پیاریو اللہ تعالی جہاں بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا شاید اپنے ساتھ خود جاتیاں کر جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں کہ اس طرح سے منزل کو سان کرتے ہیں بس اچھا سوچیں اچھا ہوگا اور اللہ تعالی سے ہمیشہ اچھا گمان رکھئے اور ان بہن کے لئے دعا کیجئے کہ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالی ان کے لئے سانیہ کریں اور اللہ تعالی بہتر سے بہترین اسباب ان کے لئے بنائیں اور اللہ تعالی ہر مشکل کو پریشانی کو حل کریں میری پیاری جو جو انہوں نے بتایا آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں استقفر اللہ پڑھیں درود ابراہیم پڑھیں جیسے دونوں جو ہیں سوری یوسف پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالی سے مانگ رہے تھے تو اللہ تعالی نے عطا کیا تو بے شک اللہ تعالی کو ان فرمانے والے ہیں اور تحجد کی میری پیاری دعائیں جو ہیں وہ ضائع نہیں جاتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہوتی ہیں چاہے تحجد کی ہو چاہے پانچ وقت نماز کی ہو لیکن جب آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو آپ نفلی باداد بھی کریں آپ کو سکون آئے گا فرض نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے آپ نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے بے شک ڈیلی کا ایک رکو پڑھ دیا کریں ترجمے کے ساتھ لیکن ضرور پڑھا کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ کریں آپ سب کے حق میں بہترین ہو تعالی وہاں سے آپ لوگ کے لئے معجزات کریں جہاں سے آپ لوگوں نے سوچا بھی نہ ہو اور اللہ پاک آپ لوگ کے حق میں آسانیہ کریں میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد اطاف فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی بھی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سبحانہ آمین میری پیاریو اپنے بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں اپنے لئے بچھا سوچیں دوسروں کے لئے بچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ